اچھا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے الگلک طرح کی مخلوق بنایا ہے اللہ تعالی نے جنوں کو بھی بنایا ہے ملوم ہے آپ کو اب بچے ہیں جنوں سے بہت ڈرھتے ہیں ملوم ہے بھوت ہم لوگ بھوت میں نہیں مانتے ہم لوگ جنوں میں مانتے ہیں جنوں کی دنیا ہے جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو دیا ہے ہمیں پروٹیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجایا ہماری حفاظت کرنے کے لئے پتا ہے آپ کو دیکھو دو فرشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ان الیمینی و ان شمالی قید جو رائٹ اور لیف سائٹ پر جو نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ راد ہے سورہ نمبر تھرٹین آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا لہو معاقبات کا مطلب کیا ہے میں ایک کے بعد دوسرے اس کی کیا بات ہے ایک کے بعد دوسرے اللہ تعالیٰ نے سکسیسف فرشتوں کو بھیجا ہے سکسیسف کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کیا مطلب میں بتانے والا ہوں رکو آگے سے اور پیچھے سے رائٹ اور لف پہ تو تھے نا فرشتے آگے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہماری کیا کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چینج ہوتی ہے فجر کے وقت پر اور اثر کے وقت پر جو اثر کے وقت پر جو فرشتے آتے ہیں وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر تک رہتے ہیں فجر کے ٹائم پر وہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے آپ کو معلوم نا اثر اور فجر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا صبح میں اور اثر کی نماز شام میں پڑھتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ ٹائم پر دونوں فرشتے ہوتے ہیں یعنی ماننگ کے بھی ہوتے ہیں نائٹ کے بھی ہوتے ہیں اور وہ پریشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے